اسلام علیکم ایک اسپیک کے ویورز آج کی کہانی ایک لڑکے نے اپنے باپ سے پوچھا بابا انسان کی زندگی کی کیا اہمیت ہے باپ نے جواب میں ایک پرانی علماری کھولی اور ایک چمکتا ہوا نیلا پتھر نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھا اور کہا اگر تم انسانی زندگی کی حیثیت اور اہمیت جاننا چاہتے ہو تو یہ پتھر لو اور بزار چلے جو اگر کوئی قیمت پوچھے تو تم کچھ کہنے کے بجائے دو انگلیاں اٹھا دینا لڑکا بزار کی جانب چل دیا وہاں جا کر وہ ایک طرف کھڑا ہو گیا جو بھی آتا اس کے ہاتھ میں موجود پتھر کو غور سے دیکھتا اور آگے بڑھ جاتا اتنے میں ایک بوڑی خاتون اس کے پاس آئی اور پوچھا بیٹا یہ پتھر کتنے کا ہے لڑکے نے کچھ بولنے کے بجائے دو انگلیاں اٹھا کر دو کا اشارہ کیا وہ کہنے لگی دو سو روپے ٹھیک ہے میں یہ لوں گی لڑکا بڑا حیران ہوا اور بینہ کچھ بولے واپس گھر کو چل پڑا گھر پہنچ کر اس نے کہا بابا ایک بوڑی عورت مجھے اس پتھر کے دو سو روپے دے رہی تھی باب مسکرا دیا اور کہا اب تم میوزیم جاؤگے اور کوئی بھی قیمت پوچھے تو وہی کرنا جو بزار میں کیا لڑکے نے ایک بار پھر پتھر کو جیب میں ڈالا اور میوزیم چلا گیا وہاں جا کر وہ پتھر ہاتھ میں لیے ایک کونے میں کھڑا ہو گیا اسے یوں کھڑے ہوئے ابھی تقریباً بیس منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ ایک نکسک سے تیار درمیانی عمر کا آدمی اس کے پاس آیا اور پوچھا یہ پتھر کتنے کا ہے لڑکے نے کوئی جواب دینے کے بجائے اپنے باپ کی نصیت کے مطابق دو انگلیاں اٹھا دی آدمی بولا دو ہزار رپے ہاں ہاں میں یہ خریدوں گا لڑکا پھر بڑا حیران ہوا اور بینہ کچھ بولے گھر کو چل بڑا گھر پہنچ کر اس نے اپنے باپ سے کہا بابا بابا میوزیم میں ایک آدمی اس پتھر کے دو ہزار رپے دے رہا تھا باپ نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا اب تم نے ایک آخری جگہ جانا ہے اور وہ ہے سنار کی دکان وہاں بھی اگر کوئی قیمت پوچھے تو بینہ کچھ بولے دو انگلیاں اٹھا دینا لڑکا ایک بار پھر چل پڑا سنار کی دکان میں داخل ہو کر اس نے پتھر نکالا اور ہاتھ سنار کے سم نے کر دیا اس پتھر کو دیکھتے ہی سنار کی آنکھیں حیرت و مسرر سے ابل پڑی اس نے ایک ہی زکند لگائی اور لڑکے کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا خدا گواہ ہے میں نے اتنی قیمتی اور نیا پتھر اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا ساری زندگی مجھے اس قیمتی نیلم کی تلاش ہی رہی اور مجھے آج اس کا نظارہ ہو ہی گیا خدارہ بتاؤ تم اس کی کیا قیمت لوگے لڑکے نے بینہ کچھ بولے دو انگلیاں اٹھا دی بڑا سنار فوراں بولا دو کروڑ پہ ہاں ہاں میں اسے خریدوں گا لڑکے کو حیرت کا جڑکہ لگا وہ بے یقینی کا شکار تھا ایک دم وہ وہاں سے باگ پڑا اور گھر پہنچ کر دم لیا حیرت بے یقینی اور مسردت کی زیادتی سے اس کا سانس پھور رہا تھا کہنے لگا بابا بابا آپ یقین نہیں کریں گے وہ بڑا سنار اس چھوٹے سے پتھر کے دو کروڑ پہ دے رہا تھا باب مسکرا دیا اور کہا اب تمہیں زندگی کی اہمیت کا اندازہ ہوا تم خود کو کہاں اور کیسے رکھتے ہو یہ بات ہی تمہاری اہمیت بناتی ہے یہ تم پر ہوگا کہ تم دو سو والا پتھر بنو یا دو کروڑ والا نیلم تمہاری زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو تم سے پیار کریں گے اور تم ان کے لیے سب کچھ ہوگے اور کچھ جو صرف تمہارا استعمال کریں گے اب یہ تم پر منصر ہوگا کہ تم کن لوگوں میں رہ کر اپنی ویالیو بناوگے کمنٹ میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اماری کہانی کیسی لگی خوش رہیں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں یہی اس عارضی زندگی کا حسن ہے شکریہ